کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے سڑکے چھیل بن گئی نورت کراچی نیو کراچی سرجانی ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بارش گھٹلو گھٹلو پانی کھڑا ہو گیا یہ الیکٹرک کی ہتھرمی برقرار سسٹم بہتر نہیں بنایا بارش کی پہلی بھونت پرتے ہی بجلی چھو منتر آدھے سے زائد شہر کی بکتی گل نیو کراچی اور سرجانی میں سب سے بجلی خائب بارش کی پیشگی اطلاع کے باوجود کراچی کے شہری انتظامیہ نے کان نہ دھرے بخ سیاسی کیچے اچھالنے میں گزار دیا وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا نالوں کی صفائی ہوئی نہ سرکوں سے کچھرہ اٹھایا گیا بارش سے سب ملیاں میٹ ہو گیا پہلے سے مسائل میں گھرے عوام اور پریشان ہو گئے ان کا سب سے بڑا شہر پانی نایاب گندگی سیوریج انگنت مسائل انتظامیہ کی غفلت روشنیوں کا شہر کراچی ہو گیا برباد کس نے کیا برباد یہ بتائے گا آج کراچی سبزی منڈی کے قریب علمناک حادثہ پیر حسن گوٹ میں چار بچے گھڑے میں ڈھوگ گئے تین لاشے نکال لی گئیں ایک بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا گھرے میں بارش کا پانی جمع تھا سن کے مختلف شہروں میں بھی مہگا خوب برسی حیدر آباد اٹھا گھوٹ کی گندگوٹ میں موسلا دھار بارش سکھر اور خیرپور بھی بھیگ گئے گرمی کا زو ٹوٹ گیا کیروڑ پکہ کے قریب دریائے سکلچ کا بند ٹوٹ گیا قریبی بستیوں میں پانی داخل لوگ نکل مکانی کرنے لگے پیول کی کمی ریسکیو حملہ مدد کرنے سے کاثر دریائے غزر کا کٹاؤ جاری پانی نے تباہی مچا دی گھاکوچ میں ٹورسٹ پکنک پوائنٹ کو شدید نقصان پہنچا تیار فصلے اور پلدار درخ بھی پانی کی زد میں آگئے لاکھوں کا نقصان ہو گیا انچنیشن پروازوں کے لیے کراچی کے تین روٹس 31 اگز تک بند جدیے گئے متبادل روٹ اور نوٹن جاری وزیر خادشہ شام امود قریشی کہتے ہیں ابھی بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا پیسلہ نہیں کیا گیا قانونی تحلوہ کو مدنظر رکھ کر اقدام کیا جائے گا اکتوبر کے آخر اور نومبر دسمبر میں پاکستان ہندوستان میں جنگ اور رکھ بھی دیئے کشمیریوں کی ستر سالہ جدجہت کا فائنل راؤنڈ آ گیا شیخ رشید کا خطاب اکتوبر میں پاک بھارت جنگ کا خطشہ ظاہر کر دیا کہا سوپر باور بننے کے لیے مودی کے راستے میں رکابت پاکستان ہے اقوام متحدہ نے کبھی مسائل کو حل نہیں کیا سلامتی کاؤنسل سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے مقبوزہ کشمیر نے کرفیو کا چوبیس کا روز خوراہ پر دوائیں ختم بادی کا دنیا سے رابطہ منکتا بھارتی فوش نے درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا لوگوں کو جنازوں میں شرکت سے بھی روپ دیا گیا مریضوں کے لیے آواز اٹھانے پر ڈاکٹر عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اگر ڈائلیسس پیشنٹ کو جس کو کی ٹین ڈائلیسس سیشن ہفتے میں چاہیے وہ اگر ایک سیشن لے گا تو وہ ضرور ڈائلیسس کی بنا مبرسی کشمیری مسلمان انصاف سے دور بھارتی سپریم کورٹ کے بھی تاخیری حرب مقبوزہ بادی کی صورتحال اور آرڈیکل تین سو ستر کی منسوقی کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں کشمیر سے اظہار ایک جہتی ملک بھر کے طلبہ کشمیری بھائیوں کے لیے نکل آئے کراسی کے لاکھے لیاری میں ریلی چنیورٹ میں گورنمنٹ اسلامیہ کالیج کے طلبہ اور ساتزاہ سرکوپر نکل آئے بھارت کے خلاف نارے پارا چنار میں سکول کے بچوں اور شہریوں نے ریلی نکالی سکر مردی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی وزارت خزانہ کی رپورٹ پر پیپلز پارٹی کا پریشانی کا اظہار تحریک انصاف نے بڑے دعوے کیے تھے ستمبر شروع ہونے کو ہے وزیر آزم کے پیکج کی رقم نہیں ملی صوبوں کو حقوق دیے جائیں مرتضیٰ وحاب کا مطالبہ لیگی رہنماؤں کی کیسز سننے والے جج ہٹا دیے گئے عدالتی نظام پر حملہ کیا گیا ہے لیگی رہنماؤں کی پریس کانٹیوز جسس پاکستان سے نوٹس کی اپیل کر دی حکومت کو تربترین قرار دے دیا محرم الحرام پر سیکیورٹی اندزامات اسلام آباد میں ڈبل سواری پر پابندی دو مہت تک اطلاق ہوگا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا خلاف ورزی پر دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت کاروائی ہوگی بی آرٹی کا تعمیراتی کام ڈیزائن کے مطابق ہے بسنا گزرنے والی باق میں صداقت نہیں پی ڈی آئی نے چیز سیکٹری کو رپورٹ جمع کرا دی نئے پلرز کا مقصد بسوں کو فوری چارچ کرنا ہے اس کے لیے کوریڈور کو وسط دی جا رہی ہے رپورٹ کا مطلب جائداد کی لالچ میں انسان اندھا ہو گیا محسیرہ کے علاقے شاقیل گھڑی میں ایک شخص کی فائرنگ باپ، بھائی، بھاوی اور بہن کو قتل کر دیا چار افراد کی جان لے کر فرار ہو گیا واقعہ مکان کے تنازع پر پیش آیا مقدمہ درج پولس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی خانپور کے تحصیل ہیڈ پوارٹرز اسپتال میں عملے کی کمی سیکیورٹی گارڈ مریضوں کو ڈرپ لگانے لگا آج نیوز کو فٹش محصول ہو گئی پانچ سال سے سطاف کی کمی ہے علاقہ مکینوں کی دعائی حکام سے سہولیہ فرہم کرنے کا مطالبہ برطانوی وزیر آزم نے ملکہ سے پارلمنٹ موتل کرنے کی درخواست کر دی بورس جانسن کا کہنا ہے موتلی کے بعد قانون سازی نہیں کی جا سکے گی بریکزٹ روکنے کا بھی بلپاس نہیں ہوگا زرداری کو کل پیمز اسپتال شفٹ کیا جائے گا زرداری کو میڈیکل بورڈ کی سفارش پر پیمز شفٹ کیا جا رہا ہے اس کی بزیر تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز عثمان مزفر سے جی عثمان اپڈیٹ کیجئے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس میڈیکل بورڈ نے زرداری کو پیمز منتقل کرنے کی سفارش کی تھی جی بالکل صادق صحر آصیف حلی زرداری طویعت نافازی کے حوالے سے آج دیالا جیل میں پیمز کے ڈاکٹرز ہیں ہن کا اجلاف ہوا ہے اور ہمارے ذرائے کا کہنا ہے کہ صادق صدر کو کل پیمز ہاسکٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا صادق صدر کو میڈیکل بورڈ کی سفارش پر جائے پیمز ہوسکٹل شفٹ کیا جائے گا کیونکہ آصیف حلی زرداری کی طویعت نافاز ہوئی تھی جس کے بعد میڈیکل بورڈ جو ہے وہ دیالہ جیل پہنچا تھا جن کا اجلاف ہوا اجلاف سے بعد ہمارے ضرائع کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل آسف علی درداری کو پنک آسپیٹن منتقل کر دیے جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان مصفر آپ کا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سندھ پورد ارک تھورٹی نے شہر کے ایک بڑے ریسٹرینٹ پر چھاپا مارا ہے جہاں زائد علمیات کھانے کی افریہ برامت انہیں ہوتل کے فریزر سے خراب سبگیاں ملی ہیں ہوتی انتظامیہ پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آج اس کرمائندے کامران شیخ سے جی کامران اپ ڈیٹ کیجئے کیا تفصیلات ہیں بہت متارک ہے پورد ارکارٹی بلکل دیکھیں شہرہ پیسل کا علاقہ ہے جہاں پر ہوترل ریسٹرینٹ پر انہوں نے اچانک کاروائی کی ہے جب وہاں سنپورٹ آتھارٹی کے ٹیم پہنچی تو وہاں جسن کا یہ صورتحال تھی وہ انتہائی ناقص تھی جبکہ زائد علمیات اشیاء بھی جو آئے وہاں پر پائے گئیں سنپورٹ آتھارٹی نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے ہوتل نظامیہ کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے بلڈن میں اب بات کریں گے کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ ہونے والی موسلہ دھار بارش کی جس نے شہر میں جلدھل ایک کر دیا کراچی میں ہوئی پھر برسا مونسون کا تیسو اسپل سنبھے داخل میگا پھر برسا اور کھل کر برسا بارش نے جلدھل ایک کر دیا ملیر شاہ فیصل گلشن اقبال فیڈرل بی ایریا سرجانی نورت نازم آباد میں گھٹنوں گھٹنوں پانی رہی سہی کس جگہ جگہ موجود گندگی نے پوری کر دی بارش کا پانی گٹر کے پانی میں ملا تو گند اور بھی پھیل گیا بارش کے باعث کئی علاقوں کی بجلی بھی بند ہو گئی کچھ کے فیڈرز ٹرپ ہوئے جبکہ کئی علاقوں میں کیل اکٹر نے بجلی خود بند کر دی مہت میں موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ ابھی دو روز تک مزید جاری رہے گا تو کراچی میں صرف آدھا گھنٹہ بارش سے سڑکے تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں پار ہاؤس کے قریب پانی گھٹنوں تک پہنچ گیا ہے صرف نورت کراچے ہی نہیں بلکہ شہر کے بیشتر علاقوں کا یہی حال ہے مزید جانتے ہیں آج رسکرمائند فیزان جلیز سے جی فیزان جلیز شہر اقائد کی کیا صورتحال ہے اپ ڈیٹ کیجئے جو بلکل شہر اقائد میں بادر بھرسنے کے بعد انتظامے کی کار کر دیکھیں گا پولز ہے وہ بھی گھر کر ساتھ سے آگیا ہے جاڑے بہت سکے گا لیکن کام کچھ بھی نہ ہوا ہے بارش ہوئی آدھے گھنٹے تک جب بادر بھرس سے رہے تو شہر کی پیشتر سڑکے جہاں وہ دریو اور تالاب کا منظر پیشتر رہی ہیں درجنوں شہری اس وقت جو جہاں جہاں سڑکوں پر پانی جمع ہے وہاں پر پھنسے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ دفتر سے دروگ واپسی اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہی تھے لیکن شہر کی سڑکوں پر جو جمع پانی اس کے باعث ریفک کی رہوانی بھی متاثر ہوئی انتظامی کی جانب سے دعوے کیے گا لیکن انتظامات اخدامات کوئی بھی نہیں کیے گا گجر نالا ہے شہر کا زلہ بستی کا اہم نالا جوہاں پر کچھرے کا دھیر لگا ہے بارش یہاں پر بھی ہوئی پانی جمع اوک پر نالے سے پانی باہر جہاں آگیا سلکوں پر سلکوں پر پانی جمع ہے ناغن چورنگی کا علاقہ ہے جو کہ مکمل طور پر جہاں وہ زیرہ آب آ چکا ہے یہاں پر بھی ٹرافیک کی رہوانی متاثر دکھائی دیتی ہے درکلوں شہری ہیں بچے خواتین جو ہے وہ ٹرافیک میں پسے دکھائی دیتے ہیں لیکن کہیں بھی انتظامیہ تیزان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے کراچی میں صرف آدھا گھنٹہ بارش ہوئے اور سڑکے طالب کا منظر پیش کر لے گئے ہیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے انتظامیہ کہاں ہے انتظامیہ بلکل جب راب تک کیا گیا انتظامیہ اس کے زلہ بستی کے چیرمند ریان آج بھی سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامات کے حوالے سے فنڈ کی کمی کا سامنا ہے کرشتہ جنہوں بھی جب وہ بارش ہوئی اس سے قبل بھی بارش ہوئی بارش کے دو اس پیل ہوئے مونزون کا سسرہ جاری رہا درجلوں حاصلات واقعات بھی ہوئے لیکن شہریوں کو مشدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نکاسیہ آپ کے حوالے سے یہی صورتحال ابھی بھی شہر میں دیکھی جا رہا ہے یہ نکاسیہ آپ کے حوالے سے کہیں بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے شہریوں کی مدد کے لیے سلکوں پر موجود نہیں ہے شہری اپنی مدد آپ کے تحرے جہاں پر کچھ کچھی آبادیاں ہیں جہاں پر کافی پانی جمع ہوا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی پانی جمع ہوا تھا وہی نکاسیہ آپ کے انتظامات نہیں کیے گئے وہ پانی ویسی کا ویسی موجود تھا اور اب پھر بارش ہوئی دوبارہ شہریوں کو مختلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے جو کہ زیرے آپ دکھائی دیتے ہیں اچھا فیضان جس طریقے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں اور آپ بھی بتا رہے ہیں کہ شہر قائد کی صورتحال بہت زیادہ اپتر ہو گئی ہے تو وہ کون کون سے علاقے ہیں جو بہت زیادہ شدید متاثر ہوئے ہیں آج بلکل یہ بارش ہوئی تو سب سے کب ہے سب سے پہلے بارش کا آغاز گلشان ایک باز سے ہوا جو کہ زلہ شرکی کا علاقہ اس کے علاوہ ائرپورٹ لانڈی ملیر زلہ بستی کا علاقہ وارڈرپرم گلپر گزیدہ باس لیاکتہ بات بھاگن چورنگی سکی حسن کے قریب جو وہ ٹریفک کی روانی کافی متاثر ہے تمام طرح وہ علاقے جہاں پر بارش کا کافی پانی جمع ہے نکازی آپ کیا والی نظامات نہیں کیے گئے اور یہی وہ علاقے جہاں پر جو ہے وہ ترقیتی کام جاری ہے گلی لائن بس منتوبے کا کام جاری ہے کچھ بریٹھ ہیں جو کہ یہاں پر جن کی تعمیرات کا سسلہ جاری ہے اس وجہ سے بھی یہاں پر کافی ملوہ بھی ہے کچھ بھی ہے اور بارش کا پانی بھی ہے جو کہ شہریوں کے لیے وبالے جان من چکا ہے انتظامی کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے کہ کچھ دے گئے دھیر ویسی ہے گلشتر دنوں میر کراچی کی جانب سے ایک دن کے لیے جو ہے وہ اپنے مقالف جماعت اپنے ایس پی کے رہنما کو ناملک کیا گیا تھا گارویج کے لیے کچھ رہنے کے لیے لیکن صرف کراچی کی تمام طرح جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں مجھ صرف ایک دوسرے پر الزامات اور دعوے کرتے دکھائے دیتی ہیں لیکن شہری ہیں جو کے مشکلات میں گرے ہیں بارش ہوئی ہیں اور انتظامیہ کی جو دعوے ہیں ان کی کلی کھل کر سامنے آ چکی ہے بلکل ٹھیک کہنا ہے انتظامیہ کے دعوے کی کلی کھل کر سامنے آ چکی ہے تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ صرف دعوے کرتی ہیں وہ صرف باتیں کرتی ہیں کہ ہم کراچی شہر کو صاف کریں گے یا نکاسی آپ کے انتظامات کریں گے اچھا بتائیں فیضان جولیز کے کسی بھی علاقے سے انتظامیہ متارک نہیں ہے کسی بھی علاقے میں نکاسی آپ کا کام شروع نہیں کیا گیا ہے جنگ کی تونحالت ہے آجی بلکل بارش ہونے کے بعد ہم نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تو صرف ایک جگہ ہمیں ٹریفک پولیس کی کچھ اہلکار خائد گیا جو کہ اپنی مدد آکتے ہیں ٹریفک پولیس کی جو اپنی مشینی ہوتی ہے گاڑیاں اٹھانے کی ان مشینوں سے کچھ رہا اٹھانے کا کام کیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں پر پانی کافی جمع تھا جس کے بعد ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی تو ٹریفک پولیس اہلکاروں کو بھی دشواری کا سامنا تھا اس کے علاوہ کہیں کسی مقام پر شہری انتظامیہ کا کسی بھی ذلے کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی دکھائی نہیں لیتا ندی نالوں کی صورتحال سے پہلے ہی شہری جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار تھے جو جنالے کے طرح بسنے والے شہریوں کے گھر میں پانی ابھی تک اسی طریقے سے موجود تھا شاہ فیصل لانڈی کے علاقے جہاں پر کسی آبادی ہیں کچھ وقانات ہیں وہاں پر بھی نکازیات کے حوالے سے انتظامات نہیں کی گئے جو بارش ہوئی تھی عیدالعضہ کے بعد علاقے جو ہے وہ ان کو ان کی جو مقصود وقانات ان کو وہاں پر ٹھکانے لگانے کے حوالے سے بھی انتظامات نہیں کیے گا جس کے بعد شہر میں بابای امراض پڑھے تھے کافی جو ہے وہ لوگ متاثر ہوئے تھے لیکن اب یہ آج بادل برسے انتظامیہ نے کوئی احکامات نہیں کی جبکہ کچھ دن کبھل ہی مہکم محسنیات میں بارش سے حوالے سے پیش ہوئی تھی لیکن پھر بھی انتظامیہ نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے اس حوالے سے نکاسی آپ کے لئے کوئی کام نہیں کیا جارہا کراچی میں صرف آزا گھنٹہ بارش ہوئی اور سرکتال آپ کا منظر پیش کر رہی ہیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیضان جلید آپ کا شکریہ ادھر کراچی میں ہونے والی تیز لیکن مقتصر بارش نے شہر کا حلیہ بکار کر دیا ہے گلیاں محلے سرکوں پر کیچڑ جمع ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے وقع شیخ سے جی اس وقت میں موجود ہوں جانگی روڈ نمبر دو کے علاقے میں یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جیسے کہ شہر کے دیگر علاقوں میں صورتحال ہے پانی بھرا ہوا ہے جگہ جگہ بارش ہونے کے بعد یہاں پر گلیوں میں پانی بھڑنا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے پہلے بھی جو بارش ہوئی تھی اس پر بھی نکاسی کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے تھے گندگی کے ڈھیر ہیں اس علاقے میں بھی اسی طرح سے جیسے کہ کراچی کے متعدد علاقے جو گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی گندگی کچرا اور کیچڑ جو ہے اور پانی گلیوں میں اس وقت بھی موجود ہیں یہاں کے کچھ شہریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ کب سے معاملات ہیں جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر پانی کتنا کتنا بڑھ جاتا ہے کب تک یہ پانی نکلتا ہے بھائی یہاں بارش سے پہلے بھی یہ بہت برا حال ہے کچرا مکھیاں کیچڑ اور بارش ہونے کے بعد تو بدحال ہو جاتا ہے کہ انسان کا جینہ معال ہو گیا بیماریاں پھیلے ترہ ترہ کی مکھیاں یہ وہ مچھر کہ انسان کہاں جائے گا جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر اس علاقے میں کوئی بھی اس طرح کے اقدامہ سامنے نہیں آئے نہ پانی کی نکاسی کے حوالے سے کوئی اقدامہ سامنے آئے نہ مچھروں مکھیوں کے حوالے سے کوئی سپری کرنے کے لئے مہم آتوں یہاں پر چلائے گئی ہے نہ ہی کوئی اقدامہ سامنے آئے ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بارش چم کر برسی جس کے باعث گرمی کا زور تو کم ہوا لیکن ساتھ ہی نشبی علاقے ڈھوپ گئے اندرونے سندھ بادل جب کر برسے سکھر میں ہواوں کے ساتھ بادلوں نے انٹری دی سندھ کوٹ میں بھی جلتھر ایک ہو گیا گھوٹکی میں بھی بارش شہر منظر نکھر گیا خیرپور میں بھی زوردار بارش ہوئی جنوبی پنجاب میں بادلوں کو لیاقت پور پر رحم آیا ہر شہر دھل کر نکھر گئی وزیر علاہ السندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک سیاست کچھرے پر شروع ہو چکی ہے اب ایمکی ایم اور پی ایس پی کراچی کے کچھرے پر لڑ رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے وفاقی حکومت سی سی آئی کا اجلاس بھلا ہی نہیں رہی فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ آگئی تھی اس کے بعد اب ایمکی ایم اور پی ایس پی آپس میں لڑ رہے ہیں ایمکی ایم کے دو فیکشنز لڑ رہے ہیں سندھ حکومت نے سندھ سالیڈ ویس مانیجمنٹ بورڈ آج سے تین سال پہلے بنایا تھا اور اس کے تحت آہستہ آہستہ جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹس آگئی ہیں ڈی ایم سیز کے کام بیسکلی کچھرہ اٹھانے کا ڈی ایم سیز کا ہے میئر کا بھی نہیں ہے فردل گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے صوبائی حکومت کا بھی نہیں ہے ان کو مدد کرنے کے لیے ہم نے سندھ سالیڈ ویس مانیجمنٹ بورڈ بنایا تھا اور سندھ سالیڈ ویس مانیجمنٹ بورڈ نے ان ان ازلا میں جہاں پہ ڈی ایم سیز نے ان کو اجازت دی ان نے کچھرہ کلیک کرنا شروع کیا اور فرق یہ آیا ہے کہ یہ بننے سے پہلے دوہزار چودہ پندرہ سولہ تک ایون جو کچھری کی لفٹنگ ہوتی تھی وہ ساڑھے تین سے چار ہزار ٹن ہوتی تھی کراچی سے اب اور یہ ٹاکیمنٹڈ اور اب وہ کچھری کی لفٹنگ گیارہ سے بارہ ہزار ٹن ہے بارہ تک گئی ہے گیارہ ہزار ٹن ہون ایوریج ہوتی ہے کراچی کیا سے کیا ہو گیا کراچی کا ہر مسئلہ کراچی کی ہر خبر آج دکھائے گا آج بتائے گا آج کراچی کی آواز کل سپہر تین بجے خصوصی ٹرانسمیشن صرف آج نیوز پر ٹرانسمیشن میں سیاسی جماعتیں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن ایف بی آر شب برزہدی کا کہنا ہے کہ معیشت کو دستاویزی بنا رہے ہیں انکم ٹیکس فائلیس کی تعداد پچیس لاک سے زائد ہو چکی ہے قومی شناختی کارٹ کی شرط موجود رہے گی ایک سو بیس ارب ڈالر کی خطیر رقم بیرون ملک خیر کانونی طریقے سے منتقل کی گئی منجمنٹ اسوسییشن آف پاکستان کے کنونشن سے چیئرمن ایف بی آر شب برزہدی کا خطاب کہا ٹیکس ریفارم اور اس کی ادائیگی میں مشکلات کو دور کیا جائے گا انکم ٹیکس فائلرز کی تعداد پچیس لاکھ تک پہنچ گئی چیئرمن ایف بی آر نے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ریسٹورنٹس ڈاکٹرز انجینئرز اور تعلیمی داروں کو نوٹس کیے ہیں شب برزہدی نے کہا کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس سے سہولت ملنا چاہیے چیئرمن ایف بی آر نے کہا کہ بینامی اساس سے ڈھونڈنا آسان کام نہیں چیئرمن ایف بی آر شبرزہدی کا کہنا تھا کہ آج لوگوں میں تشعور آ گیا کہ ان کا موضوع بحث ٹیکس سسٹم ہے پاکستان بھر میں سونے کی قیمت ملکی تارک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے پہلی بار دس گرام سونا ستتر حد دیا گئے ہیں اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں عدویات نایاب ہیں اور مشینیں خراب ہو چکی ہیں علاج مولجے کے لیے آنے والے مریض پرائیوٹ لیبورٹری سے مہنگے داموں ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہیں آئیشہ ناز رپورٹ کریں گے مشینیں خراب عدویات نایاب دیبی عملے کی سستروی دور دراز سے آنے والے مریض رول گئے ایسا ہی منظر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے ہسپتالوں میں نظر آنے لگا علاج مولجے کے لیے سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ عدویات نہ ہونے کا بہانہ بنا کر باہر سے لانے پر مجبور کیا جاتا ہے ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ مشینیں خراب ہیں باہی سے ٹیسٹ کروائے جائیں جو بہت مہنگے ہیں ہسپتال میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کے بائیس بیمار مریض صحت یاب ہونے کے بجائے مزید بیمار ہونے لگے ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں سٹاف کی کمی ہے رش بڑھنے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ اور سہولیات کا فقدان ہے آئیشہ ناز آج نیوز اسلام آباد وزیر خارجہ شام احمود قریشی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کی خبروں پر کہا ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا حدود بند کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے فیصلہ باہمی مشاورت سے کیا جائے گا انہوں نے اقوام متحدہ کا وقت مقبوضہ کشمیر بھیجنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے میڈیا سے گفتگو میں شام احمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے کشمیر پر باتچیت میں اصل رکاوٹ بھارت ہے امریکہ کی جانب سے سالسی کی پیشکش کو بھی بھارت نے ہی ٹھکرایا ہے میری اطلاع کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہوا جب فیصلہ ہوگا تو سوچ بچار کے بعد ہوگا ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا مشاورت کرنے ہوگی اور فیصلہ وزیراعظم پاکستان کریں گے لیکن ابھی کوئی فیصلہ